ہیلو اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو ریپل کے بارے میں میں انفرمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں ریپل تین دن کے اندر تقریبا 35% جو ہے وہ crash کا چکا ہے ویسے تو اگر آپ crypto market کو observe کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری crypto market bleed کر رہی ہے یعنی crypto market اس وقت bearish ہے پوری crypto market کی ایک الگ story ہے لیکن ریپل کی بالکل الگ story ہے آج سے دو دن پہلے میں نے ایک اور پوری overall crypto کی جو bearish trend ہے اس سے متعلق جو factors ہے background میں وہ share کی ہیں لیکن ریپل جو ہے اس کی سمجھ نہیں آرہی جو دوسرے alt coins ہیں وہ سارے crash کر رہے ہیں کوئی پانچ پرسن کوئی تین پرسن کوئی ایک پرسن پھر وہ correction کر کے دوبارہ green ہو جاتے ہیں لیکن ریپل جو ہے تین دنوں کے اندر یعنی اس کا جو downtrend start ہوا ہے وہ 21 دسمبر 2020 یعنی اسی ہفتے کا جو پہلا دن تھا منڈے اس کی evening میں جو موجودہ ریپل کے CEO ہیں Bradley Garling House ان کا نام ہے شاید ان کی ایک چھوٹی سی tweet کی وجہ سے ریپل ایک دم crash ہونا شروع ہو گیا اب وہ tweet جو tweet تھی اس کے CEO کی وہ tweet اصل میں ریپل کے future کے اوپر بہت سے question اٹھا رہی ہے میں آگے آپ کو جا کے ساری detail بتاتا ہوں لیکن آپ میری یہ ویڈیو لازمی دیکھیں خصوصا اس وجہ سے کیونکہ اگر آپ نے ریپل پر investment کی ہے یہ آپ کرنے کا plan رکھتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ ریپل کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے میں اگر اس کو دیکھوں تو مجھے اس کا مستقبل بہت ڈارک لگ رہا ہے کہنے کو ریپل جو ہے وہ third largest cryptocurrency ہے یعنی پہلے نمبر پہ BTC ہے دوسرے نمبر پہ Ethereum ہے اور تیسرے نمبر پہ ریپل آتی ہے اگر market value کو دیکھا جائے تو لیکن اس وقت ریپل جو ہے وہ crisis میں ہے اور crisis کیوں ہے جو امریکہ کی security and exchange and commission ہے یعنی SEC جو USA کی ہے ان کے ساتھ ریپل کا آپس میں تسل چال لی تھی اور اسی تسل کو انہوں نے جو CEO ہے اس نے آ کے ٹویٹ کی اس ٹویٹ کے اوپر جتنے بھی انویسٹر تھے مارکیٹ میں جو انویسٹمنٹ کر رہے تھے ٹریڈنگ کر رہے تھے ریپل کے اوپر ایکس آر پی کے اوپر وہ سارے خوف زدہ ہو گئے پھر آگے اور خبریں بھی آتے گی جو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تسل کیا چال لی ہے جو security and exchange commission ہے ہمارے اپنے ملک میں بھی security and exchange commission ہے ان کی regularization کو وہ دیکھتے ہیں USA کی جو SEC ہے یعنی security and exchange commission اس کی نظر میں ریپل کی ایکس آر پی جو product ہے جو اسٹ ہے وہ ایک security ہے جبکہ ریپل کمپنی کا دعوی یہ ہے کہ ایکس آر پی یہ currency ہے جیسے کہ بٹکوین ہے جیسے ایتھریم ہے اور اس کے آرگیومنٹ کے طور پر وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے اگر ایتھریم اور بیٹی سی کو ایزا currency declare کیا ہے تو پھر ایکس آر پی کو currency کیونی declare کرتے ہیں دوسری سائیڈ پہ ایسی سی کا دعوی یہ ہے کہ یہ ایک security ہے کیونکہ بٹی سی اور ایتھریم آپ کو پتا ہے وہ نیو کوئنس جو جنریٹ ہوتے ہیں وہ مائننگ کے ذریعے ہوتے ہیں یعنی یہ وہ ایسی currency ہے جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے ظاہری بات ہے جو کمپنی خود ایسیٹ کو کنٹرول کرتی ہے وہ اپنی مرضی سے مارکیٹ کو منپلیٹ بھی کر سکتی ہے باوجود اس کے کہ امریکہ کی security and exchange commission رپل اور ان کے سی ای اوز کے خلاف کاروائی کر لیا ہے برکہ میں یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ security and exchange commission نہ صرف مجودہ جو سی ای او ہے گارلنگ ہاؤس بلکہ جو پرانے تھے لارسن صاحب ان کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کی ہے اور کی کیوں ہے آپ کو پتا ہے کہ 2013 میں رپل سٹارٹ کی گئی اور جب رپل سٹارٹ کی گئی تو تقریباً سو بلین کوئنس جو تھے آل لیلی مارکیٹ میں انہوں نے بنا دیئے تھے یعنی یہ جیسے بیٹکوائن یا جیسے جیسے میں نے پہلے بھی کہا ایتھیریم کی وہ مائننگ کے ذریعے نیو جنریشن ہوتی ہے ان کی اس طرح نہیں ہوتی ہے اور 48 بلین جو ہیں کوئن آل لیڈی ان کے پاس ریزرور میں پڑے ہوئے ہیں یعنی یہ وہ چیز ہے جس کو کمپنی یا یہ جو سی ای او ہے یہ منپلیٹ کر سکتے ہیں بڑی احسانی کے ساتھ تو یہی سیکیوٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کی کمپلین ہے جس کو لے کر وہ گئے ہیں اگر آپ فیچر کی بات کریں تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ آج ہی کی رپورٹ آیا ہانگ کانگ کی ایکسچینج کپنی ہے او ایس ایل جو کہ ٹریڈنگ کر دیا ہے اس نے ریپل کو ڈی لسٹ کر دیا اپنی جو ٹریڈنگ کے لیے پلیٹ فارم انہوں نے دیا ہوا یہ ریپل کے لیے بہت سی بیٹ سٹوریز آ رہی ہیں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا بہت ضروری تھا تاکہ آپ فیچر پلیننگ کریں اپنے فنڈز کی اور کرپٹو کرنسی ہائیلی وولاٹائل مارکیٹ ہے یہ ایک دم دیکھتے ہی دیکھتے یہ تھرٹی فائی پرسنٹ ڈون آئی ہے دو دنوں کی اندر اندر اور اگر ابھی کوئی گوڈ نیوز آ جاتی ہے تو ایک دم اس کے اوپر بیلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوگی نوے دن بعد آپ آئیں اور اتنی پیسے ڈبل لے جائیں تو سیکیورٹی این ایکسچینج کمیشن کی نظر میں بھی جو ریپل ہے یا اس کمپنی نے جو ایکس ار پی ایسٹ سیل کی ہیں وہ ڈبل شاہ کی طرح ہی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو ایسٹ بیچ رہے ہیں یہ جانسہ دے کے کہ آپ ہمارے ایسٹ بیچیں تو ہمارے جو ریپل کی ویلیو ہے وہ بڑے گی تو آپ کو پروفٹ ملے گا جبکہ ریپل کا دعویہ جیسے میں نے پہلے کہا ان کا دعویہ یہ ہے کہ ہماری یہ کرنسی ہے یہ کیا ہوتا ہے مجھے ریپل کا جو فیوچر ہے بہت ڈارک لگ رہا ہے آپ نے اس میں اگر کوئی انویسٹمنٹ وغیرہ کرنی ہے تو آپ کو بہت کیرفل ہونے کی زورت ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو جو کرپٹو سے مطلق فیصلہ ساجی کرنے میں آسانی ہوگی آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل میں میں آپ کو کرپٹو سے مطلق ٹریڈنگ کرنے یا دیگر جتنے بھی کوئیسٹنز ہیں ان کو اٹریس کرنے کی کوشش کروں گا انٹی نیکس ویڈیو مجھے جاہ دیجئے اللہ حافظ